اللہ آمہ اللہ آمہ شریعت نے کہا الحیاء و شعبتم من الائیمان اور یہ ایک اچھی صفت ہے اور یہ عورت کے حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہے چنانچہ عورت کی طبیعت میں حیاء کی وجہ سے عورت اپنا مدعا کلیر لفظوں میں نہیں کہہ پاتی پھر طبیعت کے اندر چھجک بھی ہوتی ہے اور ہمارے حساب سے اس میں تیسری چیز کچھ ناز بھی ہوتا ہے کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ خاند کا ذمہ داری ہے کہ وہ پیار سے دیکھے پیار کرے ہمیں زبان سے کہنا کیوں پڑے کہہ کے اگر پیار لیا تو کیا لیا تو کچھ ناز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لہذا عورت اگر مرد کو میسج پاس بھی کرتی ہے تو اشارے کنائے میں کرتی ہے الفاظوں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے میسج اب مرد یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چاہتی کیا ہے چنانچہ بیوی چاہے گی کہ مرد مجھے اپنے قریب کرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے گی اچھی دش بنائی ہوگی بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے مسکرا کے خامن کا استقبال کرے گی اب یہ سب علامات کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ خامن سے خصوصی وقت چاہتی ہے مرد اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ چیز پھر ہارٹ برننگ کر سبب ہوتی ہے چنانچہ مرد ہمیشہ دو لفظوں میں بات سمیٹے گا عورت لمبی باتیں گرے گی حدیث پاک صدی حسابت ہوتا ہے سعید آشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طبیعت میں کسی وقت تھوڑا ناراضگی کے آثار ہوتے تو نبیل اسلام فرماتے تھے اے منیسی آئیشہ تو اب یہ سپیشل ایک لفظ تھا کوڈ ورڈ تھا جو بتا دیتا تھا کہ اس وقت خامن محبت بھری کیفیت سے کلام کر رہے ہیں چنانچہ منیسی آئیشہ کے الفاظ آشد صدیقہ لانا کے دل پر ایسا اثر کرتے تھے کہ وہ ساری طبیعت میں انشرا آجاتا تھا چنانچہ حدیث فاق سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی گفتگو ہمیشہ الفاظ کے جامعے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ